اسلام علیکم تنویر صاحب کی ویڈیو سے آپ کا نمبر لیا ہے انہوں نے کیا تھا کہ آپ جو ہے وہ اس نمبر پر رابطہ کر کے اپنی قویریز ریزولف کروا سکتے ہیں بسیقلی آئی وانٹ کو آسٹریہ فور مائے پوسٹ گریجویٹ سٹیڈیز تو اس حوالے سے میرا ایک چھوٹا سا یہ مسئلہ ہے کہ میرے جو ایڈیوکیشنل ڈاکومنٹس پہ فادر نیم ہے اس کے ساتھ سی ایچ ہے چودری شاہد احمد ساہی اور میرے جو آئی ڈی کارڈ ہے اور پاسپورٹ ہے اور اببہ کا آئی ڈی کارڈ ہے وہاں پہ ان کے نام کے ساتھ سی ایچ نہیں ہے سیمپلی شاہد احمد ساہی ہے ٹھیک ہے جی میں کنکلوڈ کر رہا ہوں کہ میرے ایڈیوکیشنل سارے ڈاکومنٹس پہ اببہ کے نام کے ساتھ سی ایچ ہے چودری مگر میرے جو دوسرے آئی ڈی کارڈ پاسپورٹ اور اببہ کا آئی ڈی کارڈ ایون کو اس پہ بھی ساتھ سی ایچ نہیں ہے سیمپل ہے شاہد احمد ساہی تو کائنڈلی اب بتائیں کہ آسٹریا میں جانے کے لیے یہ کیز جو ہے وہ ایشو کریئٹ کر سکتی ہے یا نہیں اگر کر سکتی ہے تو ہاؤ کین آئی ریزولف ٹیس والیکم اسلام جی میرے بھائی آپ کا کوئیسٹن ہے کہ آپ کے ایجوکیشنل ڈاکومنٹس پہ آپ کے فادر کا نام جو ہے وہ چودری شاہد احمد ہے جبکہ آپ کے آئی ڈی کارڈ اور آپ کا جو پاسپورٹ ہے اس کے اندر سیمپل شاہد احمد ہے چودری ساتھ نہیں لگا ہوا اور کیا یہ آپ کے لیے حاصلی اگر آپ جانا چاہتے ہیں اس میں پرابلم ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا اور اگر ہو سکتا ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے تو میرے بھائی میں آپ کو یہ بتا رہوں کہ جو ہے ویریفکیشن اور لیگلائزیشن یہ ایک ایسا پروسس ہے جس کے اندر جو آسٹین امبیسی ہے وہ پقائدہ آ کے اس کو چیک کرتی ہے ایک ایک ڈاکومنٹس کو ایک ایک چیز کو چیک کرتی ہے آپ کا ایڈیو کارڈ بھی چیک کرے گی آپ کا پاسپورٹ بھی چیک کرے گی آپ کے ایجوکیشنل ڈاکومنٹس کی بھی ویریفکیشن یونیورسٹی سے باقی جنگوں سے پروپر لی کرواتی ہے تو یہ پروبلم آپ کے لیے آ بھی سکتا ہے سم ٹائم اگنور بھی ہو جاتا ہے لیکن میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ اس کو ریزول کروالیں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے آپ نے صرف آئیڈی کارڈ اور پاسپورٹ چینج کروانا ہے آپ نے ایجوکیشنل ڈاکومنٹس کو چینج نہیں کروانا آپ اپنا آئیڈی کارڈ جو ہے وہ دوبارہ سے بنوالیں فادر کا بھی آئیڈی کارڈ دوبارہ سے بن جاتا ہے وہ کوئی ایشو نہیں ہے آپ جائیں ان سے کہیں یہ میرے ایجوکیشنل ڈاکومنٹس کے مطابق آپ ان کے سامنے پروف رکھیں گے تو وہ آپ کے آئیڈی کارڈ کا اوپر آپ کے والد کا نام بھی چینج کر دیں گے پاسپورٹ کے اوپر بھی نام جو ہے وہ بھی چینج ہو جائے گا آپ کو یہ دونوں چیزیں دوبارہ سے بنوالا کر آپ بلکل آپ کا جو ہے نا ڈاکومنٹس کے اندر کوئی قسم کسی قسم کی بھی امبیگوٹی نہیں رہے گی یہ کوئیسٹنلی پوچھا جاتا ہے بہت زارے ہمارے سٹوڈنٹس ہیں جو کہ یہ بار بار پوچھتے رہتے ہیں کہ جی میرے والد کا نام یہ ہے یا اس میں یہ چیز مسنگ ہے یا سپیلنگ مسٹیک ہے ایک چیز ایکسٹر ہوتی ہے ایک چیز مسنگ ہوتی ہے تو یہ چیزیں جو ہیں اس کو بہتر یہ ہے کہ آپ نے جب کسی بھی ملک میں اپلائے کرنا ہے تو آپ ان کو ساروں کو ایک جیسا کریں اور جب آپ یہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں ممون ہوتا ہے کہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں میٹرک ایفے میں تو تب اتنی چیزیں ان چیزوں کی سمجھ نہیں ہوتی کہ بعد میں جا کر یہ پرابلم آئیں گی تو ماں باپ کو بسیکلی تب ہی چاہیے کہ ان چیزوں کو دیکھیں تاکہ ہمارے بچوں کے کوئی اس طرح کی پرابلم نہ ہو جائے چلیں اب یہ ہو گیا اس کو بہتر ہے کہ آپ صرف آئی ڈی کارڈ اپنا اور پاسپورٹ چینڈ کروا لیں اور آپ کے ایڈوکیشنل ڈاکومنٹس اس کے مطابق ہیں تو دین جو بھی آپ کی ایمبیگوٹی ہے اس کو یہ ٹھیک ہو جائے گی اور اس کے علاوہ باقی لوگ بھی جو اس طرح کا کوشن پوچھتے ہیں اگر ان کا جو ہے زیادہ ایڈوکیشنل ڈاکومنٹس کو چینج کرونا ذرا مشکل ہے لیکن آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ جلدی چینج ہو جاتا ہے ایک ہی دفعہ اگر آپ جائیں گے نادرہ کے آفیس میں تو آپ کا آئی ڈی کارڈ چینج ہو جائے گا نیکس ٹائم آپ جب جائیں گے پاسپورٹ کے لیے تو پاسپورٹ آپ کا چینج ہو جائے گا یہ اتنا بڑا ایشو وہاں پر نہیں ہے آسانی سے وہاں پر ایک ہی وزٹ میں چینج ہو جاتا ہے اس طرح کر کے آپ بہتر ہے اس کو چینج کروالے دین آپ جو ہے ویریفکیشن لیکلائزیشن کیلئے اپلائے کریں کوئی ایشو نہیں آئے گا